اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد ہرائی میں اترے اور وہاں کے ہیرے موتی نکالے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کا صدقہ سارے عالم کو پھیل گیا صدقہ عدم بن جائے گے اسی لیے تو حضرت خاصم العلم والقیرات حضرت قاسم نامت بن رحمت اللہ علی مدینہ منفرہ جب بھی حاضری دیتے اٹھا کر دیکھو کتابوں کو حضرت نامت بن رحمت اللہ علی کی سوانی حیات کو حضرت قاسم نامت بن رحمت اللہ علی کی زندگی کو مدینہ سے میں بھی محبت کرتا ہوں مدینہ سے آپ بھی محبت کرتے ہیں جو قلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ مدینہ سے محبت کرتا ہے اور مدینہ محبت کا اظہار کرتا ہے خریم میں جا کر محبت کو بتانا چاہیے لیکن قاسم نامت بن رحمت اللہ علی کی محبت کا انداز ہی نرانا تھا کسی نے حضرت قاسم نامت بن رحمت اللہ علی کو پوچھا حضرت آمی مقام مدینہ میں جب آپ آزری دیتے ہیں چپل نہیں پینتے یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت سنگ مرمر مدینہ میں نہیں بچھا ہوا تھا ریک اور کنکریاں بھی راستے میں لوگین پھتر تھے آج اگر کوئی چپل نہیں پینتا اس کے عشق کو بھی میں تصمیم کرتا ہوں لیکن پور الگ ہوگا لیکن قاسم نامت بن رحمت اللہ علی اس دور میں جب مدینہ منفرہ میں حاضری دیتے تھے چپل نہیں پینتے تھے کسی نے پوچھا حضرت آلی مقام آپ مدینہ منفرہ میں حاضری دیتے ہیں اور چپل نہیں پینتے حضرت قاسم نامت بن رحمت اللہ علی نے جواب کیا دیا کہ بھائی ایک کا معلوم ہے یہ امریکہ کی زمین نہیں یہ فرانس کی زمین نہیں یہ جابان و چینہ کی زمین نہیں یہ کی زیلن سزن لین کی زمین نہیں یہ فلاں اور فلاں کا مقام نہیں ہے یہ مدینہ منفرہ ہے جہاں میرے نبی کے قدم پڑے ہیں یہ مدینہ منفرہ ہے جہاں میرے نبی کے قدم پڑے ہیں مجھے پتا نہیں کہ نبی کے قدم اس شہر میں کہاں کہاں پڑے ہیں جہاں نبی کے قدم پڑے ہیں وہاں قاسم اپنے پیروں کو جوتوں کے ساتھ کیسے لگ سکتا ہے یہاں تو سر رکھا جاتا ہے چونکہ بس کی بات نہیں ہے اس لیے میں محبت کا حق ایسے ادا کر رہا ہوں کہ میں مدینہ میں کبھی چپل نہیں پیمتا میں مدینہ میں کبھی چپل نہیں پیمتا ان کی بلایتوں کو تصریف کرو تمہاری دسل میں اولیاء پیدا ہوں گے ان کے علم اور عمل کو تصریف کرو تمہارے خاندار اور تمہارے دسل میں علم اور عمل پیدا ہوگا ہاں ہماری زبانیں جا کسی کو گلی دینا تو دور کی بات کہ ہم پیمبر و مسلوں میں کھڑ کر ایسے اکابر و اولیاء و آشقین کے بارے میں کفر کے عمد میں دیتے ہیں آج زبان تمہاری ہے کل قیامت میں عدالت اللہ کی ہے پتا چل جائے گا کون مونی کون کافر حضرت عاصم کونمبر احمد اللہ ہے تو جب بھی کوئی مدینہ سے آتا کوئی نہ کوئی چیز توفے میں دیتا ایک مرتبہ قاصم کونمبر رحمت اللہ علیکم کسی نے ہرے کلر کے جوتے دیئے اور کہا کہ حضرت یہ جوتے لے لیجیے حضرت قاصم کونمبر نے پوچھا یہ جوتے ہیں لیکن کلر ہرا ہے میں نہیں پہنوما اس لیے کہ یہ جو ہرا کلر ہے وہ میرے نبی کے غمت کا کلر ہے جس نبی کے غمت کا کلر ہرا ہوگا اس کلر کو میں جوتوں میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں اسے کہتے ہیں عشق اور اسے کہتے ہیں بیان اور اسے کہتے ہیں محبت حضرت صحابہ کے بعد تابعین اور جمع تابعین کے بعد اولیاء و غوث و خطب و عبدالوں کے بعد اگر محبت کو سمجھے تو الحمدللہ سمب الحمدللہ حضرت علماء دیوبن نے سمجھا دیکھنے پہنے پہنے پہنے